السلام علیہ السلام لیکن اب تک جو نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے مولانا مناظر اختر صاحب اب میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ترہی اشار پیش کریں فیرست جس کا اعلان میں نے خود آپ کے سامنے کیا ہے اور اس بات کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ چونکہ یہ مصرہ آپ کی امانت ہے تو وہ آپ تک لوٹانے کے لیے بارگاہ مولا میں چند اشار اور چند کا اطلاع جتنے اشار پر ہوتا ہے بس اتنے ایک صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات بس جمع منتحل جمعو مولانا دشیر فرما ہے میں کیا سکروں آسیب بھائی ایسر بھائی جازت مشود بھائی گھبرائیے گا نہیں صرف جتنا کہا ہے جو درے حیدر سے مس ہو کر منور ہو گئے جو درے حیدر سے مس ہو کر منور ہو گئے چاند تارے ایسے ذروں پر نچھاور ہو گئے جو درے حیدر سے مس ہو کر منور ہو گئے جو درے حیدر سے مس ہو کر منور ہو گئے چاند تارے ایسے ذروں پر نچھاور ہو گئے اس نے مطلب ملازہ فرمائے کہ جب علی کی معرفت سے دل منور ہو گئے جب علی کی معرفت سے دل منور ہو گئے مدحکِ الفاظ خود ہی رشکِ گوہر ہو گئے سورائے کرام تشریف فرما ہے مدحکِ الفاظ خود ہی رشکِ گوہر ہو گئے فانوز بھائی شیر سنیے گا کہ مدحکِ الفاظ خود ہی رشکِ گوہر ہو گئے اور شیر سنیے کہ بس یہ اقرارِ ولایت ہی تو ہے جس کے سبب شورائے کرام تشریف فرما ہے اس لئے دل بھی ہے کہ یہ مصرہ پہنچا دیا جائے آخری شیر لکھائے یہ اس بات میں اس کے دوسرے نمبر میں پڑھ رہا ہوں بس یہ اقرارِ ولایت ہی تو ہے جس کے سبب کلہم فی نار سے ہم لوگ باہر ہو گئے کلہم فی نار سے ہم لوگ باہر ہو گئے بس یہ اقرارِ ولایت ہی تو ہے جس کے سبب بس یہ اقرارِ ولایت ہی تو ہے جس کے سبب مولا سلامت رکھے آپ ادنات کو مولا اللہ اکبر بس یہ اقرارِ ولایت ہی تو ہے جس کے سبب کلہم فی نار سے ہم لوگ کلہم فی نار سے ہم لوگ باہر ہو گئے بس یہ اقرارِ ولایت ہی تو ہے جس کے سبب ایک حقیقت اور پیش کر رہا ہوں بات آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ آپ متوجہ میں شکر گزار ہوں کہ کلہم فی نار سے ہم لوگ باہر ہو گئے تو یہ علی کے چھوڑ دینے کا نتیجہ ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا مصرہ میں اس سے آسان کہیں نہیں سکتا ہوں بھائی آپ سب بزرگ ہیں مجھ سے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں مگر مصرہ سن لیجئے گا کہ ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا مذہبِ اسلام کے فرقِ تہتر ہو گئے بھائی توجہ کرے حدید آنے گا ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا ایک علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا مذہبِ اسلام کے فرقِ مذہبِ اسلام کے فرقِ تہتر ہو گئے توجہ کیجئے گا کہ ذکرِ حیدر نے عطا کر دی حیاتِ جاویدان ذکرِ حیدر نے عطا کر دی حیاتِ جاویدان کٹ گئی جن کی زبانیں وہ سخنور ہو گئے بھائی کہاں ہے آہستے سے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بات بھی ہلکی ہے پھر سے سننے آپ کے ذکرِ حیدر نے عطا کر دی ذکرِ حیدر نے عطا شکر گیا کہ ذکرِ حیدر نے عطا کر دی حیاتِ جاویدان کٹ گئی جن کی زبانیں کٹ گئی جن کی زبانیں وہ سخنور ہو گئے بلکل آہستے سے شیئر پیش کرتا ہوں کہ مالِ دنیا کا تعلق کچھ نہیں تھا نام کا مالِ دنیا سے تعلق کچھ نہیں تھا نام کا مالِ دنیا سے تعلق کچھ نہیں تھا نام کا عشقِ حیدر کی بدولت وہ ابو ذر ہو گئے سہرائے کرام تشریف فرما ہے میں کیا حرص کروں آپ کے سامنے مالِ دنیا سے تعلق کچھ نہیں تھا نام کا مالِ دنیا سے تعلق کچھ نہیں تھا نام کا مالِ دنیا سے وہ واقعہ آپ کے پیش نظر اُتنہی لیا اور باقی سب چھوڑ دیا مالِ دنیا سے تعلق کچھ نہیں تھا نام کا عشقِ حیدر کی بدولت وہ ابو ذر ہو گئے اگر آپ کی اجازت ہے تو سلام کے ہوئے تو کئی شیئر ہیں مگر دو شیئر میں پڑھنا چاہتا ہوں توجہ کریے گا کہ مالِ دنیا کی بدولت مالِ دنیا سے تعلق کچھ نہیں تھا نام کا عشقِ حیدر کی بدولت وہ سخنور ہو گئے عشقِ حیدر کی بدولت وہ ابو ذر آمادہ ہیں آپ بھائی توجہ کریے گا جب علی اکبر نے جب صدا اللہ جب علی اکبر نے دی اللہ اکبر کی صدا جب علی اکبر نے دی اللہ اکبر کی صدا ہر ازان سن کر مقدر کے سکندر ہو گئے حر ازان سن کر مقدر کے سکندر ہو گئے حر ازان سن کر مقدر کے سکندر ہو گئے اور شیئر سن لیجئے بس یہ میں نے پرچہ بند کر دیا ہے کہ حر ازان سن کر مقدر کے سکندر ہو گئے ملتی رہتی ہے فرات اب تک کفے دستے اتش ملتی رہتی ہے فرات اب تک ملتی رہتی ہے فرات اب تک کفے دستے اتش ہم تو پیاسے ہی رہے پیاسے سمندر ہو گئے ملتی رہتی ہے فرات اب تک کفے دستے اتش ہم تو پیاسے ہی رہے پیاسے